اسلام علیکم تیار موٹرولا ایج 2022 کا کافی سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ علی بھائی یہ کیسی ڈیوائس ہے اس کو ہمیں 2024 کے اندر لینا چاہیے یا نہیں TDM کے لیے Classic Tournament کے لیے یا پھر یہ اس میں 120 FPS آئے گا یا نہیں تو یہ سارا کچھ میں آپ کو بتا دوں گا ساتھ میں اس کی پرائس بھی بتا دوں گا کہ یہ بھی کی ٹائم پر یہ کتنے کی مل رہی ہے اور ملتانی مارکیٹس میں یا اچھی مارکیٹس میں یہ ڈیوائس ملتی بھی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے اگر اس کے پروسیسر کو لے کے بات کریں تو اس میں MediaTek Dimensity 1050 کا پروسیسر لگائے گیا ہے اور یہ 6 نانومیٹر کی ٹیکنالوجی کو پر کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کے ریفریش ریٹ کو لے کے بات کریں تو 144 ہٹس کا ریفریش ریٹ ہے اور اس کے علاوہ 5000 ایمج کی بیٹری ہے 30 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کے کیمراز بھی اس ڈیوائس کے کافی اچھے ہیں اور اگر ٹچ سیمپلنگ ریٹ کی بات کروں تو 360 ہٹس کا یعنی 360 ہٹس کا آپ کو ٹچ سیمپلنگ اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور بائی ڈیفورٹ یہ ڈیوائس 60 ایف پیس کوئی سپورٹ کرتی ہے 90 ایف پیس کا اس میں سپورٹ نہیں ہے اور ظاہری بات ہے پروسیسر کیونکہ اتنا کوئی پاورفول نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے تو ملکہ پاورفول ہے لیکن آج کل کی پب جی کے حساب سے آپ کو پتہ ہے نا کہ بائی ڈیس جی بی کی پب جی ہو چکی ہے اس حساب سے تو خیر اتنا پاورفول نہیں ہے لیکن پھر بھی 60 ایف پیس کا گیمپلے اچھا اس میں مل جاتا ہے لیکن اگر آپ کو بتاؤں اس میں 120 ایف پیس کے جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے 120 ایف پیس اس میں بالکل بھی نہیں چلے گا ایون 90 ایف پیس بھی یہ صحیح سے ہنڈل نہیں کرے گا لیکن تھوڑا بہت ملکہ کہ پرفارمنٹس انکریز ہو جائے گی اگر آپ اس میں 90 ایف پیس والا جی ایف ایکس جو یہ میں نے آپ کو بتایا تھا پلے سٹوٹ پہ آپ کو ازیل ہی مل جائے گا 90 ایف پیس پلس آئی پیڈ ویو اور ہاں اس سے آئی ڈی کبھی بین نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا آپ کو میں نے کبھی کوئی غلط چیز تو نہیں نہ بتائی تو اس سے کبھی بھی آئی ڈی بین نہیں ہوتی سمپل بس ایک 90 ایف پیس انلوک ہو جاتا ہے مطلب کہ تھوڑی سی سموثنس انکریز ہو جائے گی اس سے آپ کو فیل بھی ہوگا کہ ہاں یہ سموثنس انکریز ہوگی ہے اور ہاں یہ ڈیوائس ہیٹ بھی ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ ڈیمینسٹی کے پروسیسر ہیٹ ہوتے ہیں کافی زرے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ڈیوائس ہیٹ نہیں ہوتی لیکن ہیٹ ہوتی ہے ہیٹ تو کوئی بھی ڈیوائس ہو جائے نا وہ ہیٹ ہوتی ہے مطلب کہ چاہے آئی فون 15 ہو جائے کوئی سا بھی موبائل ہے نا وہ ہیٹ تو لازمی ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ ایک کولنگ فین لے سکتے ہو میمو ڈیل 05 یا میمو ڈیل 10 ٹھیک ہے یہ آپ کو دراز سے ایزیلی مل جائیں گے میں خود بھی یہ یوز کرتا ہوں ٹھیک ہے کوئی سا بھی اگر آپ موبائل یوز کرو گے نا تو وہ ہیٹ جب ہوتا ہے تو ایف پیس اس کے پتے آپ کو ٹراب ہوتے ہیں باقی جو 120 ایف پیس کی اپ ڈیٹ آ رہی ہے نا تو اس میں 120 ایف پیس کبھی بھی ورکر نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ پروسیسر اگر کچھ ملکے اور پاورفل ہوتا تو شاید کوئی ہم جی ایف ایکس لگا لیتے یا کوئی بھی جگار لگا لیتے لیکن فیل وقت کے لئے کوئی بھی اس میں جی ایف ایکس 120 کے لئے نہیں لگ جائے گا 90 کے لئے لگ جائے گا وہ بھی تھوڑی بہت سموتنیس انگریز ہو جائے گی اور اگر اس کی پرائس کو لے کے بات کرو نا تو یہ آپ کو پیچ اپروو میں تقریبا 45 سے 50 ہزار میں ملتا ہے اور افیشل پی ٹی اپروو کی بات کروں تو آپ کو 60 ہزار میں مل جاتا ہے لیکن 60 ہزار میں جو پاکستان میں دوسرے موبائلہ آ رہے ہیں ایون آپ کو پتا ہے 75 ہزار میں جو آ رہے ہیں ہیلو جی 99 والے اس سے یہ ڈیوائس کافی زیادہ اچھی ہے مطلق کہ اگر آپ 60 ایف پس کی گیم پلے کرنا چاہتے ہو اور اس کے علاوہ کیامراز بھی آپ کو اچھے چاہیے تو یہ ڈیوائس آپ لے سکتے ہو بہت اچھی ڈیوائس ہے اس حساب سے جو پاکستانی مارکیٹس میں آ رہی ہیں لیکن پب جی کے حساب سے نہیں ہے ٹھیک ہے نا پب جی آپ کو پتا ہے 20-30 جیوی کی پب جی پہ جا پہنچی اور 120 ایف پس کھانے کے بعد اور زیادہ باقی ڈیوائس میں لے گانا شروع ہو جائیں گے آپ کو بتاؤں جو لوگ گیم انجوائے کر پائیں گے ان میں اگر آتا ہے تو 90 ایف پس والے اور 120 ایف پس والے گیم کو ابھی سے صحیح انجوائے کر پائیں گے پہلے 60 والے اور 90 والے کچھ کر لیتے تھے دیکھ گزارا ابھی 90 والے اور 120 والے ٹھیک ہے یہ گیم کو صحیح سے انجوائے کر پائیں گے باقی جو ہوں گے 60 والے 40 والے وہ صرف گیم کو چلا پائیں گے اور نارمل دوستوں سے جیسے ہوتا ہے گیم کرنا ہوتی جس کو آپ کی ایجوال گیمنگ کہہ سکتے ہو وہ کر پائیں گے ٹھیک ہے باقی 90 اور جو 60 ہے اس کی گیم آپ کو پتا ہے کہ پہلے فیر فائٹ نہیں ہوتی تھی کور میں 60 والے کو گولیاں پڑتی تھی ٹھیک ہے اب بھی اور زیادہ پڑھنے والی ہیں اگر 120 ایف پس اگلے بندے کے پاس ہوگی تو کور میں اور زیادہ گولیاں پڑھنے والی ہیں لیکن 90 اور 120 والے کی گیم فیر ہونے والی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کی سکلز میٹر کریں گی لیکن یہاں پہ 60 اور 120 ایف پس والے کی فائٹ بلکل بھی فیر نہیں ہونے والی ہے ایسے سمجھ لو کہ 120 والے نے فائل لگائی ہوئی ہے اور آپ نے کوئی فائل نہیں لگائی ہوئی ٹھیک ہے تو یہ سارا حساب کتاب ہونا ہے اور پب جی میں جو 120 ایف پس آنے کے بعد تھوڑے بہت گلیچز بھی آئیں گے ٹھیک ہے وہ بھی مجھے پتا ہے 60 والوں کو بہت زیادہ پرشانی ہوگی اور 40 والوں کو تو اور بھی زیادہ پرشانی ہوگی ٹھیک ہے ایس پی ایس بہت زیادہ سب بھی گیم اچھی چلتی تھی لیکن ابھی کے ٹائم پہ آپ کو پتہ سنیپ ڈرگن ٹرپل ایٹ والے بھی بہت زیادہ لیگ کر رہے ہیں اور ہمارے پاکستان میں تو کوئی بھی ایسی ڈیوائس نہیں آرہی جو لینے کے قابل ہو آپ کو پتہ یہ یار ٹھیک ہے جتنے بھی موبائلز آرہے ہیں پچھتر ازار اسی ازار میں وہ ایک اوپو رینو ایون ایف آیا تھا وہ کچھ اچھا لگ رہا تھا لیکن وہ بھی بہت زیادہ ایپ پہ ضراب کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں وہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے بھی دکھایا کہ اس کو مطلب ہو ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ ایون فورٹی پہ آ جاتا ہے تھلٹی پہ آ جاتا ہے ٹھیک ہے نائنٹی ایف پس والی ایپ بھی لگاؤ تب بھی وہ تھلٹی پہ آ جاتا ہے اتنے زیادہ اپٹیمائزیشن کے اس میں ایشو ہیں تو پاکستان میں تو کوئی بھی ڈیوائس نہیں آ رہی جو اس قابل ہو لیکن یہ پچاس ساٹھ ہزار میں یہی مل رہا ہے جو آپ کو سکسٹی ایف پس کی اچھی گیم کروائے گا اگر اگر نائنٹی ایف پس لگا لیتے ہو وہ والی ایپ ٹھیک ہے اور کولنگ فین لگا لیتے ہو تب تو ٹھیک ہے مطلب ہو کہ اچھا چلے گا باقی جو اس رینج میں آ رہے ہیں وہ کسی کام کے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے باکست پہ کوئی بھی مطلب ہے نا مجھے کافی سارے لوگ کمیٹ کر رہے ہوتے ہیں بھائی ہم نے باکست پیک لیا اس میں تو فورٹی ایف پس چل رہا ہے اور فورٹی ایف پس بھی ٹھیک نہیں مل رہے تو ظاہری بات ہے نا فورٹی ایف پس ٹھیک نہیں ملیں گے جب نائنٹی ایف پس والی جو موائلز ہوتے ہیں وہ ٹراب کرتے ہیں ایف پیس تو سکسٹی پہ آ جاتے ہیں وہ جو فورٹی والی ٹراب کریں گے تو کتنے پہ آئیں گے تو کھیلا ہی نہیں جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہی بات ہے آپ وہ بوکس پیک کی طرف جانا چھوڑ دو یہ پچاس ہزار میں آپ کو ایزیلی پاکستانی مارکٹس میں مل جائے گا ملتان میں بھی اس کے بہت زیادہ ملکے پیس آویلیبل ہیں اور جیدر سے بھی آپ لینا چاہونا یہ آپ کو مل جائے گا تھوڑا لیٹس بھی ہے زیادہ پرانا بھی نہیں لگتا اور ٹچ ریسپونس ٹچ سیمبلنگ بھی اس رینج میں کافی اچھا ہے 360 ہرز کا آپ کو ٹچ سیمبلنگ اس میں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ دیوائس آپ لے سکتے ہو پاکستانی مارکٹس میں ایزیلی آپ کو پچاس ساٹھ ہزار میں مل جائے گی اور اگر ساٹھ ہزار میں کوئی اچھی دیوائس کی بات کروں جس پہ آپ پراپر گیمنگ کرو ٹھیک ہے اور اچھی گیمنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو اس رینج میں آپ کو پوکو ایف تھری مل جائے گا ٹھیک ہے نا وہ اس میں ملکہ سناپ دکن ایٹ سیونٹی ایٹ سیونٹی کافی زیادہ اپٹیمائز پروسیسر ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ لے سکتے ہو وہ بھی آپ کو ساٹھ ہزار میں ایزیلی مل جائے گا پاکستانی مارکٹس میں افیشل پیٹے گروہ اس پہ آپ ہیوی گیمنگ کرو نا کولنگ فین لگا کے ویسے تو وہ دیوائس ہیٹ نہیں ہوتی وہ واحد میں نے دیوائس دیکھی ہے جو زیادہ ہیٹ نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو آپ لے سکتے ہو تو اس کے ساتھ بھی کولنگ فین ویسے لگا لینا ٹھیک ہے یہ آپ کو باقی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کولنگ فین نہ لگا ہو کولنگ فین لگا لینا کافی اچھی اس میں پروفرمنس مل جائے گی اور وہ بھی آپ کو تقریباً ساٹھ ہزار میں مل جائے گا ٹھیک ہے نا اگر اچھی گیمنگ کرنا چاہتے ہو لیکن اس کے کیامرہ جتنے اچھے نہیں ہے جس کے جتنے اس کے اچھے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کو کیامرہ اچھے چاہیے اور گیمنگ بھی اچھی چاہیے تو یہ ڈیوائس لے سکتے ہو موٹرول آئی ایج ٹھیک ہے دوہزر بائیس یہ ورینٹ آپ لے سکتے ہو ملتانی مارکس میں آپ کو بھار بھار کی ملے گا اگر آپ گیمنگ صرف کرنا چاہتے ہو تو اس رینج میں ریڈ میجک 3S بھی ملتا ہے اور پوکو ایف 3 بھی ملتا ہے اور اگر آپ کوئی اور ڈیوائس لے رہے ہو اور ڈیوائس لینے کا سوچے دو تو وہ بھی آپ مجھ سے پہلے پوچھے ضرور لینا آپ کو پتہ ہے کہ میں سبھی کو ریپلائی کرتا ہوں اگر آپ لوگ میری سپورٹ کرنا چاہتے ہیں میری ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں شلال نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں گے اللہ حافظ